وفا سے ہے نا وفا کافی کفیت سے ہے وافی وفا سے ہے اس میں آدم آئی ہے اس میں آدم تو نہیں مگر معنی اس کا بھی ہے کہ اللہ ان کے لئے بلکل کافی وافی پورا کافی ہے یہ کچھ پڑھنے سے ہے وفا سے ہے یہ جو کچھ پڑھا نا اس میں حوالہ جو دیا سجد کتبر امت اللہ نے صحاب الاخدود کا دیا ان کا واقعہ نہیں بیان کیا بس قرآن مجید نے جیسے بتایا نا کہ وہ ظالم جو تھے وہ خود تختوں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کو خند کے کھو دی تھے ان میں ڈار رہے تھے در رہے تھے مرد عورت سے پھر یہ کہہ کے لگاتے تھے خوش ہوتے تھے ادھر خون کے فوارے چھوپتے وہ بیچارے ترپتے اور یہ مذاق پناتے ہیں خوش ہوتے کہ کیا نام ہوا تمہارا ہماری مخارب رہا تو اس کا حوالہ دیا کہ بس فتح کی یہی شکر نہیں کہ آدمی دنیا میں جیت جائے اللہ والے مارے جاتے ہیں مگر اللہ تعالی انہیں فاتح شبار کرتا آخری زندگی جوز میں وہی کامیاب ہیں مولانا یہی سوال پہلا ہوتا ہے کہ اتنے اتنے ظلم ہوئے اب یہ چھوٹا ظلم ہے کہ خندقوں میں آتے جائے رہی اور زندہ لوگ اس میں سکھے جا رہے بچے اور عورتے یا حضرت امام حسین اللہ کہ بچے چھوٹے ہیں اور وہ پانی کو ترس رہے ہیں یا بیت المقدس میں جو مسلمانوں کا اہل عام اہم کے گھوڑوں کے سون تک خون میں دوب تو اس میں اللہ کی مسئلت کیا ہے کہ یہ سارا کچھ دیکھتا ہے پرداش کرتا ہے ایمان بارتا ہے ایمان لگا جاتا ہے یہ قائم ہے کہ نہیں اب ڈاکی صاحب نے دیکھے نا کچھ واقعات بیان کی ہے ان کے علاوہ میں ان گنتا ہے تاریخ آدم بنی ہوئی لی ہے کہ نیک لوگ جو ہے نا ان کو بیچاروں کو جلایا گیا ان کے ٹکڑے کی یہ کیا ہے درندوں کے آگے ان کو ڈالا گیا ہمارے شاعر میں ناکسب سے وفات ہو گیا سعید الفتر اللہ رحمت فرمایا الحدیث سے شاعری بھی کرتے تھے پنجابی زبان میں تو انہوں نے ایک نظم لکھی گستاخی اس کے بعد دوسری فرما بھی مانگی گستاخی میں یہی کا لمبی تھی اس میں سے ایک آگ شہر مجھے یاد ہے وہ کہتا تو ویخدہ رہا نظیر لاکھیں اللہ تعالیٰ اسے کہتا تو قادر ہے مجھے حکومتے کرتے رہے دوسری نظر میں میں کونوں اعتراض کرنے والا بس جس بات میں بہ گیا تو حالات تو ایسے ہی ہیں کبھی تو واقعی نا دل دوارنا بلکل دیر یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی خدا ہوتا دل دل مکو پکڑ صرف اللہ کی کتاب مدد کرتی ہے اللہ یہ سمجھاتا ہے کہ جس طرح آج کے بعد کال ہے تم پریشان نہ ہو جیسے آج ایک سناکے مار رہا ہے ایش و اشل کی زندگی گزار رہا ہوتوں میں کھانے کا کال وہ فانسی پر لکھ جائے تو آج کے ایش کا کیا فائدہ ہو اسی طرح یہ ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہے اس دنیا میں بظاہر فاتح نظر آتے ہیں خوش کی زندگی مگر مرنے کے بعد ہی بھرک اٹھے گا آج کے بعد کال آئے گا اللہ تعالی کال ہی کہتا ہے ہر شخص دیستا رہا ہے کہ وہ کال کے لیے کیا کمارا کال ہی ہے بس آنکھیں بند ہوئی دوسرا جہان سامنے آ جائے کبھی کبھی یہاں بھی پکڑے جاتے ہیں بالکل ایسی سزائیں ملچین یہ طرح سے بڑا ہے تو ویخ دا رہا نظیر لاکے کیڑا حوصلہ کردگار سیرا وہ اس چہرے سے چھٹیاں شمر مارے جنہوں چوم دا رہا سیار سیرا جو آپ نے بات کی وہ بھی ہے نا کہ نیک لوگ جیسے حدیث پاک میں تھا کئی لوگ اپنے عمل سے وہ بلاند مرد بہاصل نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ انہیں مسائل میں مبتلا کر دیتا ہے مصیبتوں کے ذریعے پھر ان کا مقام بہت ہنچا ہو جاتا ہے یہ راز ہے اللہ تعالیٰ کے کئی لوگ ہیں جنہوں کی غلطیاں اسی سلسلہ میں مجرعہ ہو جاتی کٹی جاتی ہیں نیک لوگوں کے درجیں بلاند ہوتے ہیں یہ لوگ بہت یہی سوال کرتے ہیں بہت سوال یہ مسلمانوں پر ایک حضل ہو رہا ہے یہ دفتر بڑے ہوئے ہیں لوگ ہمیشہ سے یہ سوال کرتے ہیں کٹابوں میں آکے حضرت صفحان کے ساتھ یہ کیا ہوا فران کے ساتھ کیا ہوا ڈاکٹروں کی میٹنگ میں یہی بات ہو رہے تھے کہ ایک بچہ لے کے آتے ہیں اس کو سخت نمونی آیا ہے چھوٹا بچہ ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کو انجیکشن لگے گا بچہ انجیکشن دے کے نا وہ کہتا ہے یہ بہت ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ سے اور باپ ماں باپ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ اس کے فیدے کیلئے اب اس بچے کے دماغ میں اور ماں باپ کے دماغ میں اتنا فرق ہے اچھا کام تو یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں جس کا ہمیں حق نہیں ہے اس لئے پریشانی ہوتی ہے بلکل یہی سوال جو ڈاکٹر صاحب نے کیا اور جیسے یہ جواب دیا یہی موجودی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب دیا تفیمات جلدبر اس میں ہے کتاہ نظری اس کا عنوان رکھا کتاہ نظری چار پانچ ستریں آدمی نے لے کر بیجا کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا چند دن کا تھا موں کھوڑ رہا تھا درد سے چیستا تھا کترے ٹپائے جا رہے تھے ماں باپ کے سامنے میں ترپ ترپ مر گیا تو اللہ جب رہیم ہے قادر مطلق ہے تو یہ کیوں ایسا کرتا تو مولانا نے پھر یہی جواب داکسہ والا کہی سفر ہیں کتاہ نظری کہ ہماری نظر چونکہ تھوڑی دور تک ہے ہمیں وہی پتا جا ہم دیکھتے ہیں اس لیے ہمیں سوچتے ہیں اللہ تعالی کے دماغ سے سوچیں تو پتا چلے نا کہ ان چیزوں میں کیا راز اور تک نہیں بلائیاں ہے مشکری مسئلہ یہ جو اب داکسہ نے بات کی کہ یوں لگتا ہے کہ ذنبہ ستن مسلمانوں پر ہی ہے یہ ثابت نہیں ہے امریکہ میں دیکھیں انہوں نے وہ ریڈ انڈینز کی نسل ہی ختم کر دی آسٹریلیا میں اور اس طرح اب یہ نیگروز ہیں تو دنیا بھر میں اس کی مسالے ہیں کہ جو جابر لوگ ہوتے ہیں قومیں یوگدیاں پر بھی کہتے ہیں ہیٹل نے ایسا پھر دوسری باری مسال بھی ہے پھر اور بات یہ ہے کہ یہ جو ظلم و ستم ہے نا مالی کہ استحصال کرنا چھین لینا کسی کی چیزیں یہ تو غیر مسلمہ قوام میں بہت زیادہ ہے یہ دولت کی تقسیم غلط تقسیم غیر منصفانہ یہ امریکہ میں یورپ میں ہر جگہ پر ہے یہ بہن جاتا ہے جہاں تک مسلمانوں کا ہے اس میں ظاہر ہے ایک خاص بات بھی ہے کہ جہاں جس کے پاس کوئی مال ہوگا اسی کے گھر چوری ہوگی تو جو ایمان والے ہیں ایمان کلیم کرتے ہیں تو جو شیطانی قوتیں ہیں وہ پھر ان کو ٹارگٹ کرتی ہے سپیشل کہ انہیں بھی حملہ کریں ہر طرح کا حملہ وہ یہ چونکہ ہمارے اندر ایمان ہے تو وہ بھی ایک وجہ ہے لیکن یہ حملہ ہوتا ہوتا ہر ایک پر ہے بہت لوگو لوٹے گئے دنیا میں برباد ہوئی بہت برباد ہوئی آپ کی بات میرے دل میں بہت تھیری ہوئی پلوان آوارڈ ہونے ملے تکڑے پلوان آنا کچھ کر کے دکھایا دے نام یہ بات تو میرے بھائی اللہ تعالی نے کہا جینا کہ کیا لوگوں نہیں سمجھ لیا کتنا کہنے پر چھوٹ دیے جائیں کہ ہم انہیں لائے اور ان کو پرخہ نہیں جائے گا میں نے ان سے پہلوں کو بھی پرخہ ہے لفظ ہی وہاں فتنہ کا ہی بولا اب فتنہ جو اصل میں تو آگ پر جو بھونتے ہیں گوشت اس کو کہتے ہیں ہم نے ان سے پہلوں کو بھی بھون بھون کر دیکھا ہے اس لیے تمہیں بھی دیکھیں گے کون تم سے ستے ہیں اور کون جھوٹے ہیں یہاں تک کہا کہ اللہ کے رسول اور مومن جو تھے اس وقت پکار اٹھتے تھے کہ اللہ مرد کب آئے نبی تک چیخ اٹھتا تھا پہلے بھی ذکر کیا تھا تا اللہ شاہ بخاری مرہوم نے ایک جگہ وہ لکھا ہے کہ میرے ایک جاننے والے تھے وہ قادیانی ہو گئے اور ایک دن کہنے لگے کہ شاہ صاحب ایسی لذت آتی ہے نماز میں بالکل وسوسہ نہیں آتا انہوں نے کہا جب ایمان ہی نہیں ہے تو شیطان کیسے آئے گا جو بھونے تو وہ نہیں آتا ہے جہاں مال ہو بھونے تمہارے ایمان ہی نہیں تو شیطان کیوں کرنے آگے بھونے سے تو ایمان والے کے دل میں ڈالے گا چلو یہ صاحب الاخدود کا بھی تھوڑا سا واقعہ جو صحیح مسلم شریف میں ہے نم اس کا ذکر ہو جائے کہ ایک بادشاہ تھا تو اس نے اپنے ساتھ جادوگر رکھا ہوا تھا اس سے مدر لیتا تھا تو بوڑا ہو گیا جادوگر تو اس نے کہا مجھے کوئی لڑکا دو ہونار جس کو میں یہ علم سکھا دوں تو ایک دور کا تلاش کیا گیا وہ پھر اس کے پاس جاتا تھا سوشتا تھا تو راستے میں کسی راہب کا بھی مکان تھا کوئی عیسائی مذہب کا درویش اور عالم بھی عبادت کے لیے اس نے بنا رکھا تھا مکان یہ اس کے پاس سے گزرتا تھا تو اس نے دیکھا تو سمجھا کہ وہ جادوگر کی بلائی کہنے لیے تو کہاں رہتا گھر والے پوچھنے اس نے پھر عالم نے کہہ جادوگر کے پاس دیر لگی گی گھر والوں کو یہ کہہ دیا کہ جادوگر گھر والوں دیر سے بھیجا اس طرح اپنا کام چلا تا رہا سیکھ گیا راہب کا دین بھی اس نے سیکھ دیا تو ایک دن آرہا تھا تو میں سے کس کا طریقہ ٹھیک پہلے جادو کے زور سے کیا کچھ نہیں بنا پھر اس نے کہا کہ راہب کے رب تو اس کو راستے سے اٹھا دے دفعہ ہوگی بڑا اس نے کہا بیل کو سچا دی چرچہ ہو گیا بادشاہ کا وزیر نابینا تھا وہ اس کے پاس آیا اس کو بھی شفاہ ہو گئی آگے خبر پھیل گئی تو بعد میں جب پتا بادشاہ نے پوچھا کہاں سے شفاہ ہوئی آخر بیچارے کو دون لیا گیا اس نے بتیرا کہا تھا کہ راہب نے میرا پتا دینا مار جب مار پڑی تو بتا دیا اس کا بی راہب بھی بی 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 کتل ہو گیا اب اس لڑکے کو انہوں نے کھڑا کر مار نے کی کوش کی تیر چلایا تیر نہیں چلایا لے گئے پہاڑ پر چوٹی پر سے گراؤ جو لے گئے سے وہ سارے گر گئے مر گئے یہ زندہ ہی آگئے پھر دریا میں بی جا وہاں بھی ساتھ لے جانے کسی طرح نہیں مار سکتے صرف یہ کہو گے نا کہ اس لڑکے کے رب کے نام اس میں رب حضل ہو پھر تیر اثر کرے گی قربان نہیں دی اس نے دین سے سارے ظالم جب اس نے یہ تیر انہوں نے چلایا تو شہید ہو گیا مگر جو مجمع تھا سارا وہ بجائے دین سے مترف سب لوگوں نے پکارا کہ یار اتنی کوش یں کسی بادشاہ نے مار نہیں سکے اس لڑکے کے رب کے نام سے مار جب اس نے بتایا اس کا ہی رب سکتا اس لام لے آئے بادشاہ اس کے وزیر جل گئے پھر یہ کھندکیں کھو دی بیچاروں کو آگ میں ڈالا لوگوں نے لڑ گیا کانپ لڑکے نے اللہ کے حکم سے اندر سے آواز دی کہ ماں پرواہ نہ کرنا یہ آگ نہیں یہ جنت ہے پھر ماں بھی پیچاری جلا دی گی تو اس طرح انہوں ظالموں نے اصحاب الاخدود کے ساتھ کیا واقعات تو ایسے ہی ہیں کہ دل کانپ جاتا اللہ تیری دنیا میں مغرون نہیں صحیق الفتر نہیں شفیق ایک نظم اور لکھی کرب الوچ حسین نے خون دے کے ذرہ رید دے تارے بنا دی وہ اب ذرہ رید کے نعر آسمان کے تارے بلی اتنی قدر آت پچیس لاکھ آدمی سال اکٹھا ہوا نہ تو اس میں لکھتا شروع یہاں سے کنترم کوفہ ول جو جان تو روک دے سن سب بے یار غم خار چھٹلا دی سب دوست مشورے دیتے رہے کہ خطرناک ہے راستہ کوفہ جان تو لوگ جو روک دے سن سب بے یار غم خار چھٹلا دی شاہ حسین مدینہ کوش کر سارے گھلیاں دیکھا کھروا دیتے اب لوگ جانتے ہی تھی نا کہ نواس رسول آ حجرت کر کے ان کے نانا گھر ان کے یہاں کبریں شاہ حسین مدینہ کوش کر سارے گھلیاں دیکھا کھروا دی دوان جہان دے بادشاہ نے قدی بول سن مو فرما دی حضور جو پیش گوئی کر گیا کہ اللہ کے فرشتے نے خبر دی کہ یہ بچہ جس آپ پیار کر نہیں تو قتل کیا جائے گا دی دوان جہان دے بادشاہ نے قدی بول سن مو فرما دی او پردیسیاں نے پورے کرن بدلے دی رہے بچ کر بل جا کے لاد ظلم سے جو کہہ نہیں جا سکتے اے پر سبر بنے وہ ظلم کی حد کرتے رہے تو راستہ تو ہے یہ پرخار جیسے سید قدب رحمت علی علمانی باندانہ کی یہ وادی پرخار کانٹوں سے بڑی ہوئی ہے یہاں ڈاکو اور چور یاشیاں کرتے گئے اور نیک لوگ بیچار جن لوگ میں سڑ گئے یہ دور جو مذرہ یہی دیکھ جب ہم تاریخ میں دیکھ تھے کہ امام شافی رحمت علی کے ساتھی سے بیچار جب خلق قرآن کا مسئلہ چلا حکومت نے بند کر دی اب جمعہ کا وقت ہوتا تو جیل میں تیاری کر گھسل کر چل پڑھ پتا تھا کہ نکلنے نہیں دیکھ میں چلتے دروازے پر پہنچے سنتری کہہ رہی کہ آپ کو جمعہ کی نماز کی اجاز نہیں آپ نہیں جا سکتے تو امام بیتی حرمات اللہ تو گوا رہا نا میں نکلا ہوں اس قصد سے مگر ظالم نے مجھ اجاز جمعہ بھی نہیں پڑھنے دیا تو کتابوں میں پڑھتے ساب بیتی بیتی صاحب سنکے آج 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 ہم بیٹھ کر باتیں کر لیں آج 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 شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کوئی اچھی چیز پڑھتے ہیں تو پھر جی چاہتا ہے بھی سب کو سنائی جائے تو ایک تو کسی جگہ پڑھا تھا بھی قید آزم رحمت اللہ جب پاکستان بنا تو انہوں نے آفیسر جو فوجی نہیں تھے تو انگریز رکھ لئے تو انہوں نے جب ہمارے سپائی یا دوسرے چھوٹے افسر تھے یہ انہوں کے ساتھ گستاکی کرنے لگ پڑے بھی پاکستان بن گیا پتہ نہیں یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے میں نے پڑی ہے تو چھوڑ چھوڑ کے چھوڑ کے چلے گئے فیسر استیفہ دیکھ بھی ہم نے نہیں یہاں رہنا اور ان کو کہہ گئے بھی آپ لڑ لڑ کے مریں گے ہم دیکھ رہے ہیں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں دوسروں کو مار رہے ہیں مسلمان ہی آپ سمیں تو یہ کسی نے چاند اشار لکھیں گے ہم روئیں گے لازم ہے کہ ہم بھی روئیں گے دن رات ازانے سن کر بھی ہم لمبی تان کے سوئیں گے ہم روئیں گے ہم پیٹھ پہ ڈنڈے کھا کر بھی نہیں جاگیں گے اور جان بچا کر بھاگیں گے ہم سوئیں گے اور پھر بھی بیٹھیں گے کچھ آگے کی نہ سوچیں گے ہم روئیں گے اشکوں کو نہ دیئے بنائیں گے اور دیاروں میں کھو جائیں گے ہم کوئی نہ منزل پائیں گے پچھتائیں گے قائد کو چھاپ کے نوٹوں پر ہم ان کے ہار بنائیں گے اور چوروں کو پہنائیں گے لہرائیں گے بے ہوشی میں مر جائیں گے کیا روئیں گے کیا بچے ہم کو روئیں گے کچھا دیاریں گے صورت ہم نم دیاریں گے ایسا ہمارا 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 ہے ایسا ہمارا 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 ہے نعرے لگانے، ڈندے کھانے اور ٹینکوں کا مقابلہ کرنے کا جوج پیدا کرتے وہان ایک نظم بہت مقبول ہوئی یہ نظم عامریت، ڈکٹیٹرشپ اور بہت شاید کے ان ہدھ کندوں کو بیان کرتی اور گرے گھولتی ہے جس کی وجہ سے ایک قوم گلامی پر سابر و شاکر اور اپنے حال میں مست ہو جاتی ہے یوں تو فارسی کی یہ نظم کافی لمبی ہے تو اس کا تھوڑا سا ترجمہ ہے ایک تنگو تاریخ کمرے کی تنہائی میں مجھ پر سیاست کی ایک رمز آشکار ہوئی جب اونٹ کی آنکھیں اور موں باند دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن پر ایک وزنی پٹا ڈال دیا جاتا ہے تو پھر اونٹ اپنے ہی گرد گھومنے لگتا ہے لیکن سوچتا رہتا ہے کہ وہ دیگر اونٹوں کے ساتھ ایک لمبا راستہ تیہ کر رہا ہے اسی طرح جب قوم کی آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں تو وہ ایک مقام پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ رہی ہے راستہ تیہ کر رہی ہے لیکن اس کو خبر تک ہی نہیں ہوتی کہ وہ ایک مقام پر کھڑی اپنے ہی گرد گھوم رہی ہے ایران میں تو لوگوں نے اپنے اس نصیب سے بغاوت کرتے ہوئے آنکھوں سے پٹی اتار کر پھینکی تو انہیں علم ہوا کہ ان کی گردن پر گلامی کا کتنا بڑا توق تھا جسے نوچنے کے لیے انہیں ایک خون کے دریا سے گزرنا پڑا اقبال کا وہ مصرہ ان کا رہنوا بن گیا جس کے بارے میں رانی کہتے ہیں کہ اس مصرے نے ہمارا صدیوں کا محاورہ بدل کر رکھ دیا ہم صدیوں سے کہتے آئے تھے اگر زمانہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو پھر بھی اس کے ساتھ ہی لگے رہو لیکن اقبال نے کہا اگر زمانہ تیرے ساتھ اچھا نہیں تو پھر اس کے ساتھ جنگ کر یہ محاورہ رانیوں کے رگو پیہ میں خون بن کر دوڑا اور پھر تخت و تاج اچھال دیئے گئے توق اتار کر پھینک دیئے گئے اور دائروں کا سفر تمام ہوا ہماری غلامی اور آنکھوں پر پٹی باندھنے کی تاریخ بہت طویل ہے یوں لگتا ہے کہ اب ہمیں اندیرے اور روشنی کے درمیان تمیز تک نہیں ہوتی ہم وہ اندے گنگے اور بہرے ہیں جن کے سوچنے کی صلاحیتوں کو سب سے پہلے شاہ دولہ کے چوہوں کی طرح محدود کیا انگریز جب اس بررسگیر میں آیا تو اس نے ایک نعرہ لگایا بہترین جمہوریت مقامی یعنی گراس روٹ جمہوریت ہوتی ہے مقصد یہ تھا کہ اے بے وکوف لوگو تم اکلو ہو اسے آری ہو اس لیے تم صرف سڑکیں بنانے کوئیں کھودنے اور نالیاں پکی کرنے کا کام کرو اس ملک کے بڑے بڑے مسئلے پالیسیاں تم جیسے جہلوں کے باس میں نہیں کس سے جنگ کرنی ہے کب جنگ کرنی ہے کون دوست ہوگا کون دشمن ہوگا یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے اور پھر آنکھوں پر ایسی پٹی بندی اور اس سفر کو آخری منزل سمجھنے والی قوم نے انگریز کو اپنے علاقوں سے ایسے غلام فوج میں برتی کر کے دیئے کہ جن کو خانہ کعبہ پر گولیاں چلانے کا حکم ملا تو انہوں نے بلا چونوں چراؤں اس پر عمل کیا عراق میں غازی انور پاشا کی مسلمان خلافت کی علمبردار فوجوں سے ٹکرانے کو کہا تو انہوں نے کہا اگر انگریز اس قوم پر اعلیٰ پلیسی اور بڑے عالمی مقاصد میں حصہ دار بنا لیتا تو یہ غلامہ ناکام کون کرتا ہم نے تو یہ آنکھوں کی پٹی کھولنے کی بار بار کوشش کی لیکن جیسے اونٹ کو چھانٹے مار کر واپس پٹی باندھی جاتی ہے ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا ازادی کی تحریک اور پاکستان کے قیام کی منزل ہم نے یہ پٹی کھول کر حاصل کی لیکن پھر ہماری یہ ازادی انگریز کے ان پروردہ لوگوں کو پسند نہ آئی اور ایک دن اکتوبر انیس اوٹھاون میں اس قوم کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی گئی کہ تقریروں بیانوں اور تحریروں میں اس قوم کے وہ رہنما جو ازتو تقریم کے نشان تھے گالی بنا دیئے گئے مولوی فضلالحق سردار عبدالعہ نشتر اور حسین شیر سور وردی جیسے لوگوں کا نام اس قوم کے گداروں میں شامل ہو گیا آنکھوں پر پٹی اتنی مضبوط تھی کہ ان کے دلوں کی دھڑکن قید عظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناہ کو جس طریقے سے شکست دی گئی یہ قوم یہی سمیتی رہی کہ ہم آگے کی منظر کا سفر تیہ کر رہے ہیں میں اکثر سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اگر اس وقت محترمہ فاطمہ جناہ کی جگہ قائد عظم جنرل عیوب خان کے مقابلے میں لیکشن لڑ رہے ہوتے تو کیا جنرل عیوب اور ان کے باوردی ساتھی قوم کے مستقبل اور اس کی سکوٹھی کے نام پر داندلی کر کے انہیں بھی ہرا دیتے اور اس قوم کی آنکھوں کی پٹی ویسے ہی رہتی اس کے بعد جب بھی اس قوم نے یہ آنکھوں کی پٹی اتارنے کوشش کی گردن کا توق ڈیلا کیا ایک شام ملک کے درو بام میں ایک آواز گونجی میرے عزیز ہم وطنوں ہم انتہائی نازک موڈ پر ہیں ہمارا مستقبل خطرے میں ہے ہمارا دفاع کمزور ہوتا جا رہا ہے اور ان سب نے انگریز کی وہی ترکیم بار بار عزمائی تم جاہل انپڑ بے وکوف اور نخاندہ لوگ ہو تمہیں صرف گراس روٹ یا مقامی جمہوریت چاہیے نالیاں بناو کوئیں کھو دو سڑکیں تمیر کرو بڑے فیصلے تم کیا جانو کس کا گلام بننا ہے کس سے دوستی کرنی ہے کب جنگ چھیڑنی ہے کس کو جج بنانا ہے اور کس کو جج کی کرسی سے اتارنا ہے یہ تمہارے مسئلے ہی نہیں تم کوئے میں جتے اس اونٹ کی طرح ہو جو سمیتا ہے کہ ساڑ سال میں کئی میل سفر تیہ کر چکا ہوگا مگر تمہاری اپنی مگر تمہاری پٹی نہیں کھول لیں گے کہ اگر کھول گئی تو تمہیں علم ہو جائے گا کہ تم جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہو پھر تمہارا نشانہ وہ ہی ہوں گے جنہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی جنہوں نے کندوں پر ناروہ بوجھ ڈالا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روشنی تو ہے نہیں چلو کام تلا لیتے ہیں وہ واقعہ جو بیان ہو رہا تھا صحابہ الوخدود کہو دی سلسلہ میں اللہ تعالی نے بعد میں تیرے رب کی پکر جو ہے بہت سخت ہے دیر گیرد ہے سخت گیرد مرد دیر سے پکرتا ہے مگر جب پکرتا ہے پھر کوئی چھڑانے والا نہیں آتا ہے بے پناہ گرفت ہوتی ہے اس کی کہیں پناہ نہیں ملتی جو دوست سے کہتے تھے کہ تیرے ساتھ مڑیں گے وہ کبر کیلئے جگہ دینے پر تیار نہیں ہوتا آپ نے دیکھ لیے شاہ ایران جو پولیس میں انتر ہے ایسے علاقہ میں امریکہ کا اور اس کو ایسے انہوں نے اصلے دیئے تھے فوج کی کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی دان چھوڑے گا مہر جب بھاگنے کا وقت آیا تو کوئی ملک اس کے دوستوں میں سے پناہ ہی نہیں دیتا تھا کیلئے ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ٹھیک ہے مورت میں دیتا ہوں اور مورت لمبی بھی ہوتی ہے قرآن مجید میں ایک آتا ہے کہ تمہارا ہزار سال جو ہے اللہ کے ہاں ایک دن شمار ہوتا ہے اللہ کی نظر سے دیکھو تو تم کہتے ہزار سال گزر گئے تو رمہ رہا اللہ کہتا تم ہزار گنتے ہوں سال اللہ کا وہ ابھی ایک دن ہوتا وہ قوموں کو مورت دیتا ہے کہ وہ اچھائی بدائی کا مظہرہ کر لے کوئی ان کے دل میں یہ حسرت باقی نہ رہا ہے کہ وقت ملتا تو ہم یار ٹھیک ہی ہو جاتے ہیں دیتا ہوں مگر جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو پکڑ بڑی سخت آتی ہے اس دنیا میں جیسے یہ واقعات ہیں کہ لوگ ظلم کرتے رہے ایسے واقعات ہیں کہ ایسی سزا ملی کہ لوگ کانوں پر آپ دربے رہے کہ توبہ توبہ اللہ کی گرستے ڈرنا چاہیے یہ واقعہ کربلا جو ہے بی بی ہمارے دل توڑ دیتا ہم سامنے میں اچنا بڑا ظلم اور یار کوئی بھی نہیں ہو سکت بولا مگر تھوڑے سال بعد ہی بولے لوگ وہ چونکہ ہم بات بہی ختم کر دیتے ہیں اس لئے ان کا ظالموں کا انجام سامنے نہیں آتا ورنہ جو حشر ان کا ہوا نہ آسمان نے ان پر رحم کیا نہ زمین میں نے کہیں جگہ ملی بہت بری طرح قتل ہوئے انتہائی سخص رائے نے ملی پہلے کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ دل کو خط لکھے تھے وہ کوئی بے وفا لوگ نہیں تھے نانا کا بے اعتماد تھے امام حسین رضی کوئی ایسے بچے تو نہیں تھے نانا دانتے کہ وہ یوں ہی چل پڑے تھے جمعی جمعی حکومت کے خلاف جس کے بارے میں جانتے تھے کہ اس چخص کا وارد بیس سال حکومت کر گیا اور شکنجہ قصدیا تھا اس نے ملک عزوز تھا جو بولا سر کٹ گیا کون میری ملک کرے گا یہ ساری بات نے ان پر واضح اور جو بلانے والے تھے ان کو بھی جانتے تھے خود کوفہ میں رہے تھے ان کے وارد بہن حکومت حضرت طریقہ جانتے تھے کہ یہ لوگ کون ہے قبیلوں کے سردار ہے وفادار ہیں یا نہیں اب ان میں سے جس آدمی نے یہ سارا کام اٹھایا یہ کبھی نامراد جو یزیدی لوگ ہیں اس کا ذکر نہیں کرتی بھی امام حسین نے اختلاف کیا بھئی یہ جلیل و قدر آدمی بودھا جس نے یہ ساری تحریک برپا کی سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ ان کا نام لیا کبھی کہ خاطر اس نے لکھے اپنے گھر میں جراث برایا بیس سال ہم نے اس تاغوت کی حکومت دیکھ لی اب جاتے وقت ہم پر یہ ظالم مسلط کر گیا تو شکر ہے کہ ہم معاویہ کی زندگی میں میں امام حسین رضی سے ملتے رہتے مگر وہ غذر کرتے تھے کہ میرے بھائی نے ایک صورہ کر لی ہے میں اس کو رباؤں گا اگر بعد میں بھی اس نے امام حسین نے امام حسین رضی انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا کہ یار وہ وقت تو گزر گیا میرے بھائی کا اچھا میرے نے باہ دیا اب یہ کوئی بات ہے کہ ساری امام حسین کو چھوڑ کر اتنے بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں یہ جو چھوکرہ جو حضرت اسمان رضی اسم حلیق کو مسلط کر دیا ہم پر مکہ چلے گئے یہ خبر کوفہ بھی پہنچتے تو حضرت سلیمان ابن سرد خزائی صدی اللہ تعالی نے بہت حدیثیں بخاری شریف تک میں بلایا اجلاس لوگوں نے ساتھ دیا کہ بلکو ٹھیک ہم تو پہلے ہی منتظر یہ کوئی حکومت ہے سرامی خات لکھے تو ہوا یہ کہ جب ان لوگوں بیچاروں نے خات لکھے وہاں میں حسین رضی نے گئے تو اب جو یزید کے ہمیں لوگ تھے انہوں نے وہاں جو گورنر تھے حضرت نومان ابن بشیر نے ان سے کہا کہ یہ تحریک دور پکر رہی ہے مسلم ابن عقیر آئے ہوئے ہیں بیعت کرو کر سختی کر اس نے کہا یار کس بات پر میں سختی کرو جب تک وہ کوئی مسئلہ نہیں پیدا کرتے لائنہ حلدر کا خیال ہے ان کا کہ ہم نہیں یہ سکو اس پر میں کیا سزاد تو انہوں نے پھر یزید کو خط لکھ دیا اس کے ہمیں انہوں نے اس نے حضرت نومان کو مطل کر کے پھر اس شخص کو بیجا جو کساب تھا ظالم جس کے ظلموں سے آج تک اسلام کی تاریخ رہتی بیس سال سے بھی کام عمرکہ تھا عبیداللہ ابن عزیز حرام نہیں کو بھی لیا اب یہ شہر میں داخل ہوا تو اتنی جرت نہیں تھی کہ ننگا شہر میں آئے کوفہ سارا امام عسیران کے ساتھ تھا چند لوگ حکومت کے ہمیں گئی موں چھپا کر امام عسیران کا حلیہ بنا کر حجازیوں والا رات کے وقت شہر میں داخل ہوا نکاب ڈالا ہوا تھا اب لوگ بچارے منتظر تھے امام عسیران کے سارے جا کر پاؤں چومنے لگے ہاتھ چومنے لگے اسلام علاقہ یا ابن عسیران یہ خاموش رہا ظالم بڑا مکار تھا جب گورنر آہوس میں داخل ہو گیا اور لوگ شہر کے بڑے بڑے سردار ساتھ تھے دروازہ بند کر لیا اور کہا بس تم جرگمال ہو میں ہوں ابن زیاد جانتے تھے پہلے یہاں رہ گیا تھا کہ کس طرح رہوں کہ ہاتھ پاؤں کاتے اور ان کو درختوں پر اٹھ گیا تھا سارا جکو فر لرز گیا اس نے کہا چھتوں پر چڑھ کر کہو کہ ساتھ چھوڑزوں مسلم کا ورنہ تم سب کو تب ہی ہمیں یہاں قتل کر دوں گا اور تمہارے قبیلے جانا وہ بھی کولو میں سے لگا گزار گئے دنیا ڈھڑ گی بچارے بے باس ہو گیا مختار حامیتہ وہ بھی بچارہ قید میں ڈال دیا گیا تو لوگ بے بس ہو کر کہ کرفیوں لگ گیا اس محلہ سے دوسرے محلہ میں جاتا دیکھو گھولی مار دو خاموش ہو گئے لوگ کیا کر حالات نہیں لوگ سکتے ہیں الکوفی لایوفی بنا رکھا اب جب وہ حالات ختم ہوئے ظلم ہو گیا تو بعد میں پھر ہی نہیں حضرت سلیمان منصورد رضیوں نے لوگوں کو بھلایا انہوں نے کہا بھئی ہم نے خاتل لکھا تھا ہمارے بلائے پر وہ آئے ٹھیک ہے حالات دوسرا رخ اختیار کر گئے ابن زیادہ نے شہر پر قابو پا لیا مگر الزام تو ہم پر آ گیا ہے کہ کوفہ والوں نے امام حسن کمر آیا اب تم اگر اس ڈاک کو دھونا چاہتے ہوتے یہاں بیعت کرو حلف اٹھاؤ کہ ہم یا بدلہ لیں گے خون کا یا جانے دے دیں تو یہ پھر توابون کی تحریک اٹھی کئی ہزار آدمیوں نے وہاں اقرار کیا لین مقرر ہو گیا کہ فلان دن پھر نکلیں گے جب دن آیا سولہ آزار میں سے چار آزار آدمی لکھا لوگ ساتھ نہیں نہ دیتے وقت پر ڈر جاتے ہیں تو یہ چار آزار آدمی پھر کڑولا مولا گیا وہ رات انہوں نے امام حسن رضی کی قبر پر گزاری روتے رہے اور اتنا کبھی لوگوں کو روتے نہیں دیکھا گیا شرم سار سے بے شک ہم مجبور ہو کر دیئے گئے دبا تو ہم پر بہت بڑا آیا ابن رسول ہمارے پاس قتل کر دیا گیا اور ہم گھروں میں بیٹھے رہے پچار ہزار کو لے کر حضرت سلیمان منصور دروانہ ہو گئے شام کی طرف ابن زیاد کے لاشکر آگیا مقابلہ ہوا یہ بیچارے مارے گئے جس طرح انہوں نے جانے دی وہ ایک ایک اشاہد پڑھنے کے لائے کس طرح وہ میدان میں جاتے تھے اور اللہ نے یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنی جانے اللہ کے لئے بیچ دی ہیں ہم کوئی باپ سے نہیں جانا چاہتے فتح نہیں پائیں گے شہید ہو جائیں گے مختار جو تھا ان دنوں میں یہ قید میں تھا اس نے پیغام بھی بیجا کے سلیمان آپ لوگ نیک ہیں یہ ہیں حرامی آپ ان سے نہیں لبر سکتے سبر کریں مجھے نکلنے سے موقع ملا میں بدلہ لوں گا میرے ہاتھ سے یہ ظالم ختم مگر حضرت سلیمان نے کہا پتہ نہیں یار تیرے بھی کیا سیاسی عظام ہے تم لوگ اپنے اپنے ادلو سیدھے کرتے ہو ہم تو اپنی نظامت کی وجہ سے نکر رہے ہیں کہ ہم مدد کیوں نہیں کر سکے ہمیں تیرے سیاسی منصوبوں سے کریں جب شہید ہو گئے اسے خبر ملی پھر بھی اس نے خیر افسوس کا پیغام باقی جو بچ گئے تھا ان کو بھیجا اب اللہ کو جو منظور ہوتا اس کو کوئی روک نہیں کھکتا بے شک یہ باڈی گارڈ رکھ لیں اور سکیمیں بنا لیں اس سے راستے روک لیں مگر اللہ تعالیٰ وہیں سے کوئی راستہ نکال لیتا ہے ان کو سزا دینے کا اب مختار کو عبیداللہ ابن زیاد نے بعد میں قید خانے سے منگوار جا ہے اور جلاد کو تیار کر دیا کہ مختار کا سر اٹھا دیا آدمی بڑا قابل تھا اس کے باپ جو تھے ابو بیت سکفی انہوں نے حضرت عمر رضی کے دمانہ بڑا مارکہ سر کیا تھا اس کے بھائی پول پر نہ لیٹ جاتے ہاتھیوں کا مسلمان مارے گا ابید وہ جسر کا واقعہ کر رہا ہے اور بہن اس کی مختار کی صفیح حضرت عبداللہ بن عمر رضی کے گارتی اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کے لیے راستے بنا لیتا جب وہ مختار کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوا ابیداللہ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی نے یزید کو لکھ لیا کہ عبداللہ ایسا کرنا چاہتا اس کو حضیح کر کہ وہ مختار کو ہاتھ نہ لگائے اب یزید اس لیے کہ وہ پہلے امام حسین رضی کے قتل سے بہت ضریع ہو گیا تھا کہتا تھا کچھ لوگ جو ان کو ممنون کروں اس نے کہا ابن عمر نے سفارش کی بہت بڑے آدمی ہیں اس پر تب ہی عمل ہونا چاہی اس نے کرندہ دھڑا دیا پھر فوراں کوفہ پہنچا اور اس کو اس حرک سے رکھ لیا اللہ کا کرنا کہ جلاد اس وقت اللہ آر لیے کھڑا تھا فرین وقت پر اس نے پروانہ آ کر اس عبیداللہ کے حوالے کر دیا تو اس نے کہا بھئی اب میں مجبور ہو گیا ہوں میں کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا مگر تین دن کے بعد میں تجھے اس شہر میں نہیں دیکھنا سکتا نکلتا یہاں بس اتنی رہت میں ترہتا کر سکتا اب یہ اس کے لیے بڑی مفید ثابتی مختار وہاں سے نکلا بڑا لیکترار تھا خطیب تھا جس جس شہر بسی سے گزرا وہ چیخت آ گیا کہ لوگوں حسین کا بدلہ تم نے لیا ہی نہیں اور کلمہ کو بنے بیٹھے ہو ہر بستی میں آگر گائی مکہ چلا گیا وہاں عبداللہ بن زبیرز پہلے ہی زیدی حکومت کے خلاف سے ان سے مل گیا ان کے ساتھ رہا پھر موقع پا کر واپس کوفہ کی طرف آیا اور اس پر پھر اس نے قبضہ کھلے اللہ نے اس کی ملز کی یہ عبیداللہ بن زیاد پھر عورت کا رواز پہن کر رات کو بھاگا شہر سے جان بچا کر بھاگا سارے شہر پر مختار کا قبضہ ہو گیا اس نے پھر اپنی حکومت قیم کہہ لی اور وہاں قاضی بٹھا دی یہ شریعت کے مضاق فیصلے اور ایک دن اس نے قاضیوں سے کہا کہ آج میں خود فیصلے کروں گا لوگوں کو پہلے اتنا ہی علم تھا کہ یہ بہادر ہے جنگجو ہے علم کا پتہ نہیں تھا مگر جس میں مختار خود قضاء کی عدالت میں بیٹھا اور اس نے مقدموں کے فیصلے کی یہ تو دنیا دنگ رہے جنہوں نے کہا یار ہم پر تو اس کا یہ پہلو واضح ہی نہیں تھا اتنا بڑا حرم اور شریعت کے باہر میں اس نے واقفیت اس نے پھر حکم دی کہ جو شخص میدانِ کربلا میں گیا تھا اور جس کا کسی قسم کا کوئی حصہ آئے وہاں سپائی تھا یا افسر تھا زندہ نہ چھو بہت سے جو تھے وہ تو بھاگ گئے شام ابن زیاد کے پاس چلے گئے قابو نہیں آئے ان کے مکانات گرا بلڈوز کر دیا ان کو اب باقی جو ہاتھ میں آئے ان کو سزائیں اب کئی ایسے پکڑے گئے جن کے ہاتھ پاؤں جب کارتے جب انتکام کا موقع تھا پھر لوگ آگے بھی نکل جاتے ہاتھ پاؤں کارتے پیاسا تھا وہ حرملہ اور چیختہ تھا کہ پانی دو اس نے کہا حرام زادے جب حسین رضی اللہ عنہ جنت کی ایک چڑیا چھوٹے سے بچے کو لے کر میدان میں کیا تھا پانی مانگا تھا تو خبیص تو ہی چاہ جس نے کہا کہ لشکر میں کوئی بدلی نہ پھیل جائے بچے کو دیکھ کر تیر مارا اور امام حسین کے بازو کو بھی اس نے چھے دار بچے کے گرے میں سے پار ہو گیا اور امام نے آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ لگتو یہی پسند کرتا اپنے رسول کی حال کے ساتھ تو ہم خوش ہیں ہم تیرے فیصلے پر نراد نہیں ہیں اور بھئی اس بچے کو میدان میں دفن کر دیا اب مجھ سے پانی مانگتا ایک ایک کو ایسی سزا دی کہ دنیا کانوں پرات پرکتی یہ واقعی اللہ کی کرسکت بڑی سا کہیں ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں گئی تب عمر بن سعج جو کمانڈر سا میدان کربلا میں ابن زیاد کی کرسے گیا وہ اس کا بچہ جو تھا حفظ وہ آتا تھا مختار کے پاس بیٹھ رہا تھا باپ جو تھا یہ گھر میں بیٹھ گیا کسی نے جا کر یہ بات امام حسین رضی کے دوسری امام سے جو بائی جنم محمد بن حنفیہ اس سے بھی کئی مکہ کہ مختار نے نعرہ تو آپ لوگوں کے انتقام کا لگایا تھا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ظالم جو تھا عمر بن سعج اس کا بیٹھا تو اس کے ساتھ بیٹھ تھا اور باقی لوگوں کو قتل کیا عمر بن سعج کو ابھی کچھ نہیں اس نے کہا تو امام محمد بن حنفیہ میں صرف غم کے لحظے میں یہ کہا کہ اچھا ہمارے نام پر اگر لوگ دھوکہ کرتے ہیں تو خضائن سے بھی نکتے گا یہ بات جب کسی نے مختار سے جا کر کہی تو وہ لرز کیا اس نے اس سے پوچھا حفظ سے جو عمر بن سعج کا لگا تیرا باپ کہاں ہے اس نے کہا وہ خانہ نشین ہو گیا سیاست سے دست بردار ہو گیا تو اس نے کہا اللہ کے پٹھے جب دست برداری کا موقع تھا کہ گورنری ریٹی دی تھی گورنری کا پروانہ لکھ جیا تھا بیداللہ بن سعج نے اور یا کہا تیرا انتحان ہے یا امام حسین رضیم کو قتل کر ورنہ اگر تو یہ مہم سر انجام نہیں دے گا تیریک ورنی منسوخ تو اس نے اس لارچ میں حالانکہ ایک رات کی مولت بھی نہیں کیونکہ دل میں تو سارے سمجھ دل سے کہ ظلم حظیم ہو رہا اب عمر بن سعج نے بھی کہا کہ اچھا بہتر تو امیر کسی اور کو بھیج دی میں حضور کے ماموں کا بیٹا ہوں اللہ کے رسول کے ماموں کے ساتھ کا میری قرابت ہے یہ دین تو کجارہ عرب کے رسم عرب آج کے اخلاف ہے کہ کوئی قریبی جا کے اپنے قریبیوں کو مارے مگر ابن زیاد نہیں مانا کہ تیری وفاداری کے امتحان ہی یہی ہے کہ تو حکومت کا ساتھ دلتا ہے تو رات کی مولت رہ لی اب جب گھر والوں کو بلائی یہ دنیا نام رات عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے گھر والوں کو بلائی سب نے کہا کہ عمر لانت بے جیسی گورنی پر ایسا جرم کہ قتل کرنار ہو گی رسولہ کے بچے کو مگر بعد نہیں آیا لارج میں صبح جا کر پیش ہو گیا چلا گیا وہاں جا کر بھی پھر اس کی آنکھوں سے آنسوں ٹپتے رہا ہے روتا رہتا تھا اور کوشی کرتا رسول اللہ کی یہ نہیں ہوئی تو اب اس نے کہا مختار نے جس جنرے گھر میں بیٹھنے کا وقت تھا اس نے تو بیٹھا نہیں دنیا کے لارج میں چار ہزار فوج لے کر چلا گیا اور نوازہ رسول کو اب وہ گھر میں بیٹھ گیا بیج دیا سبائیوں کو جاؤ سر کارٹ کر لاؤ جب اس کا سر کارٹ کر لائے تو اس نے کہا اس بیٹے کو پہچانتا کس کا سر اب اس نے کہا ہاں میرے باپ کا سر ہے اور اس کے بعد مجھے بھی جینے کا کوئی شوق نہیں اس نے کہا نہیں شوق تو ٹھیک اس کو بھی قتل کری اور ساتھ ہی کہا تم لوگ نخرے دکھاتے ہو میں اگر سارے قرآش بھی ختم کر دوں تو امام حسین کے بیٹے علی اکبر کی ایک انگلی کا بضلہ نہیں ہوتا تم نظات پہیں دکھاتے ہوں مجھے کہ میں نے اپنے رب سے یاد کیا ہے اور اسی لئے اللہ نے مجھے تلوار کے سائے سے بچا لیا اس وقت تک نہ اٹھانا مجھے دنیا سے جب تک کربلا کے واقعے سے تعلق رکھنے ہو رہا ہے ایک فرض بھی زمین پر چلتا نہیں چھوڑا واقعی نہیں چھوڑا ختم کیے سارے مگر بعد میں آپ دیکھیں عبر کی بات کو پکڑ پہلے اس نے ظلم کیا عبیداللہ بن زیادل نے اس کا سرکار پر مختار کے سامنے اسی امحال میں تیش ہو جس میں کچھ مدد پہلے حضرت امام حسین انہوں نے کہا سارا آیا تھا نا اور عبیداللہ بن زیاد تحت پر تھا تو صحیح بخاری شریف میں کہ وہ اپنی چھڑیاں امام حسین کے موں پر مار رہا تھا تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت زیاد بن عرکم نے دیکھا تو انہوں نے کہا یار چھڑی اٹھالا میں نے تو انہوں ہنٹوں پر رسولہ کے ہنٹوں کو دیکھا حضور چومتے ہیں کہنے لئے تو اگر بولا نہ ہو گیا تھا تیرا سربین کے ساتھ ہی حمل ہو جائے تو وہ روتے اٹھ گئے اور انہوں نے کہا لوگو اب تم ہمیشہ کے لئے غلام ہو گیا کہ سمیہ کا بیٹا گھر نہیں کرے اور رسولہ کے بچے کے ہنٹوں پر چھڑیاں پڑیں اب تو مسلمان عزت کی زندگی نہیں گزار ہوگی تو پہلے امام حسین کا سارا آیا وہیں پھر عبیداللہ کا سارا آیا مختار کے سامنے بعد میں مختار کے خلاف بھی چونکہ یزیدی حکومت تو ختم ہو گئی مگر ابن زبیر کی حکومت بن گئی وہ بھی خلاف ہوگا کہ کوفہ پر یہ کیوں قابض ہو گیا تو مصب کو بھی گیا مصب ابن زبیر آیا اس نے کوفہ کا محاصرہ کر لیا پھر رسد روکتی سارا آنا جانا دکھانے پانی کا بند ہو گیا شہر مرنے لگا ان حالات میں بہت سے لوگوں نے مختار کے ساتھ امان مانگ لی معافی مانگ لی حکومت کے ساتھ مل گئے مختار کے ساتھ بندے رہ گئے تھوڑے جب اس نے سمجھا کہ اب مقابلہ تو کیا ہوگا غسل کیا جو خوشبو میت کو لگائی جاتی وہ ہنود وہ ساری خوشبو لگائی کفن پہنا باہر آ کر اس نے کہا مصب میں نے زندگی اپنے رب سے صرف اس لیے مانگی تھی کہ یہ قاتلان حسین کو زمین سے نابود کر وہ کام ہو گئی اب مجھے جندہ رہنے کی کوئی تمنا اور شوق نہیں اگر تم مجھے مارنے پر چلا ہوا تو میں بہادری سے اتنا مقابلہ کر سا وہ بھی مارا گیا پھر اس کا سر بھی مصب کے سامنے گیا اب مصب کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ بڑا دوست تھا عبد الملک بن مروان کا وہ خلیفہ بن گیا بڑی دوست چیزی بڑا یرانا تھا بچپن سے مگر پھر جب قتل ہوا اور اس کا سر عبد الملک کے سامنے آیا تو اس وقت عبد الملک نے بھی یہی کہا ہے بھی یہ حقیقتہ الملک کہ یہ حکومت اور سیاست دینا بے رہا ہے میں کسی کہا اس نے کہا یار اس سے زیادہ پیار مجھے کسی سے تھا مہر حکومت کی خاطر اس کو بھی مروان دیا تو یہ مصب بھی جب میدان جنگ کے لئے رواتہ ہوا اسی لئے اللہ تعالیٰ تاریخ بیان کرتا ہے قرآن میں نوح علیہ السلام سے لے کر علم میں حاصل کرنا پڑھ سے آؤ کہ دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے کیس تاریخ ہے خود بے گانہ داستان ہے قصہ ہے حصان ہے اقبال کہتا ہے بے بکو ہو تو تاریخ کہانیاں ہوتی ہیں کہانیاں نہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عملداری کا روز نامتہ کہ اس دنیا پر وہ کیسے راج کر رہا ہے کس طرح لوگوں کو سر بلند کرتا کس طرح پھر وہ ذریل و خار کرتا پڑھنے سے تعلق رہا ہے مصب کے گھر میں اس دمانہ کی دو سب سے زیادہ خوبصورت عورتیں تھیں ایک امام حسین رضی کی بیٹی تھی ایک حضرت طرح کی بیٹی اب یہ مختار جب مصب چلا آنا مقابلہ کی تو اس نے کہا حضرت حسین رضی کی بیٹی راستے میں کھڑی ہو گئی اس نے کہا مصب بھر تم دیکھتے ہو کہ حالات کیسے ہو گئے تم ان حالات میں کیوں جا رہے ہیں تو اس نے جواب میں کہا لَمْ يَتْرُكْ اَبُوْكِ لِبْنَ الْحُرَّةِ عُذْرَا اس نے کہا تیرے باپ نے کسی شریف زادے کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھو حالات تو نظر آ رہے ہیں مرد تو اپنے باپ پی ترس دیکھ تیرا باپ دب نکلا تھا اور جس حال میں مہدان میں گیا تو صرف شہید ہوا اس کے بعد کسی حلال زادے کے پاس کوئی بہانہ ہے کہ حالات خراب ہیں اس لیے بات نہیں بن سکتی تم سے زیادہ مجھے کون پیاری ہو دونوں سے مر اس وقت یہی ہے کہ میں نظر آیا جانگے میں جاؤں مر آ گیا اب جب عبد الملک کو پتا چلا یہ محل جو ہے کوفہ کا یہاں امام حسین کا سار آیا پھر عبید اللہ کا آیا بعد میں مختار کا آیا پھر مصب کا آیا تو یہی ہے تو محل ایسا ہی اس نے پھر وہ محل جو تھا گرواز اس کو ختم کر دیا کہ شامد میری بیانے والی تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کہ انہاں بدشاہ رب بک رہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت کوئی نہیں اس کو روک سکتا اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کا خاندان دوتابو سغیان کی اولاد ان کا تو سلسلہ فوراں ہی ختم ہو گیا امت نے اتنی نفرد کہہ دار کیا بعد میں جو ہم بنو میہ کرتے ہیں وہ تو مروان اور اس کی اولاد دوسرا جو ساتھ خاندان ہی نہیں میں سے ہے مگر وہ قبیلہ ہی دوسرا گزار گئے کہ عبدال ملک نے حکومت پر بیٹھتے یہ فرمان جاری کیا حجاج ابن یوسف زیسے ظالم کو لکھا کہ خبردار ابو طالب کی اولاد جو نے اس پر ہاتھ نہ ڈال ہم نے دیکھا کہ ابو سغیان کی اولاد میں سے ہم نے انہوں نے امام حسیند کے ساتھ کیا اور ابو طالب کی اولاد تو ان کی حکومت دیر پا نہیں رہی بس معاویہ کے بعد زید چین سا رہا اس کے بعد صرف چالیس دن بیٹا چھوٹا تیئیس سال کا ساتھا رہا اس کا نام بھی مروان تھا معاویہ وہ بنا چالیس دن صرف وہ بھی اندر ہی رہا کوئی حکومت نہیں کی اور آخر اس نے نکل کر خطبہ دیا اس نے کہا لوگو اگر یہ حکومت کوئی اچھی بات ہے تو ہم نے اس سے لطف اٹھا لیا اور اگر برائی ہے نا تو ٹھیک ہے میرے باب دادے نے یہ برائی سمیلی کبروں میں جواب دیتے ہوں گے میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا جس کو تم چاہتے ہیں امت میں سے بنا لو یہ بڑی پربانی جو دوبارہ موقع تھا کہ امت پٹھڑی پر لے آئے خلافت کو بس وہی بات جو مات صاحب پڑھ رہے چاہتے ہیں کو پٹھڑی پانگی اتنا ان کو بباس کر رہی تھا فورا مروان نے قبضہ کری سننے کا موقع نہیں دیا یہ بوڑا بیٹھ گیا چھ مینے اس نے حکومت کی اور حکومت کا پھر یہ حال ہوا جو اللہ کے رسول نے کہا تیس سال خلافت ہے پھر ملک کے حضور یہ لفظ کا فرق نہیں تھا روح کا فرق تھا ایسے ایسے بیٹھے وہ وہ حرکتیں کی اللہ پناہ دے رسول اللہ کی جو جانشینی تھی وہ مزاق بن گئی بچے ناریک شرابی بدماش تو عبد الملک جو تھا یہ حکومت اس سے پہلے مروان بیٹھ گیا چھ مہا اس نے حکومت اور اس چھ مہا میں بھی اس نے جو یزیر کی بیوی جی خالد کی ماں اسے نکاح کر لی یہ خیارت بھی دربار میں بیٹھتا حالانکہ وعدہ ایسے کیا یہ ناراض ہوا کہ باپ کی ہمارے کی گدی تھی ہم نے یہ کچھ کیا اور تم نے سوال لی تو مروانے کا کوئی بات نہیں میرے بات تم خریفہ ہوگی وعدہ نہیں پورا کیا بعد میں اپنے بیٹے کو عبد الملک کو کر گیا نہ خریفوں کی کوئی زبان رہی نہ کوئی بات رہی حالانکہ آپ اسلام تاریخ پڑھے نا عرب کی عرب میں ہر بھرائی تھی جوہ شراب اب زنا قصل سب کچھ تھا مگر بات کے پکے ایک ہی بات تھی عربوں کے پاس جس کی وجہ سے اسلام انہوں میں آیا کہ اتنی جنگ جمیعیوں اور خون ریزیوں کے ہوتے ہوئے جب بات موں سے کہہ دیتے ہیں نارم کسی سے وعدہ کھلی ہے اس کو انہیں بات دیتے ہیں حتیٰ کہ جنگل میں اگر دو دشمن ہتھیاروں سے مسلح آمنے سامنے آگئے مگر ایک نے کہہ دیا یار تو میری امان میں میں نے وعدہ کر لیا تو یہ نقصان اسی وقت دونوں تھیار اتار کر پھینک دیتے ہیں کٹھے سوت لے کٹھے سفر کر دے کوئی اپنے کال سے پھرتا نہیں تھا اور یہ ان کے اتنا مسلمہ تھا کہ اپنی مجلسوں میں وہ رات کو جب بیٹھتے ہیں سامر کہتے تھے داستان کوئی بیٹھ جاتے تھے اشعار سننے نظمیں سننی تو سیمویل کا قصہ اب ضرور سنتے تھے کہ یہ رویت ختم نہ ہو جائے اب سیمویل بن آجیہ کون کہ ایک قبیلے کا سردار تھا دیوت امرال قیس اپنے دشمنوں سے تانگ آ کر بھاگا شام کی طرف تو جو اس کے پاس سازو سامان تھا اس نے نہ بھاگتے بھاگتے سیمویل کے حوالے کر لیا کہ یار یہ میرا سامانہ پرے پاس سامانہ ترہ کھلا خود بھاگ گیا اب دشمن آگیا انہوں نے قرآ گھیر لیا پتہ چل گیا کہ اس کا سارا مال و دولت اس کے پاس ہے انہوں نے سیمویل کو بلا کر کہا کہ کلے کے اوپر آ ہماری بات سن سیلیس ہماری دشمنی کوئی نہیں تو درمیان سے نکل جا اس کا سامان ہمیں دے دے تو کیا اس ذرائی میں آتا اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ میری تمہاری کوئی جنگ نہیں مگر میں عرب ہوں وہ میرے پاس رہ گیا میں نے اس کا سامان سہول کر لیا امانت رکھ لی نفع مجھے کوئی نہیں مگر میں اب اپنی بات سے نہیں پھر سکتا کچھ ہو جائے نا میں اپنے کول کو گندہ کر دوں میری بات نہ رہے تو سارے عرب میں تو بڑی عورتوں نے تک چرخہ کاتے کہ سیمویل کوئی عرب نہ نکلا یہ نہیں ہو اب آپ دیکھیں حیرت کی بات ہے کہ سیمویل کا ایک ہی بچہ تھا اور وہ خود بولا ہو چکا تھا بیٹا گھر پر نہیں تھا تو باہر سے آیا دشمنوں نے پکڑ لیا انہوں نے کہا چھت پرا آیا انہوں نے کہا یہ بیٹا تیرا ہے اس نے کہا تو بولا ہو گیا نا کوئی بعد میں اولاد کی امید تو نہیں انہوں نے کہا آپ بھی دے دے سامان ورنہ تیرے سامنے زبا کر دے سامنے نے کہا زبا کر دو بیٹا میں مروا لوں گا زبان اپنی کو گندگی نہیں کرو یہ وفاہ جب صحیح اس کی ضرب المصر ہو گئی تھی اس لیے خلیفے اور زبان سے پھر دیں یہ عبد الملک جب پھر گیا اپنے پاس اس نے عمر بن سعید کو عوضہ نہ دیا خود ہی سے مالیت تو ایک بدبو ملنے کے لیے ابھی تھوڑی بہت رمک دینا اب تو ہمارے جیسے ہو گا کچھ نہیں کہا سکتے ظالم جو جیسے تو ملنے کے لیے آیا تو عبد الملک نے ہے نا پوچھا اس سے خلیفے نہیں کہ عبد الملک کے بارے میں تیرا کیا خرار اپنے بارے میں اس نے کہا عبد الملک تم حضر صحیح مر سکتا عبد الملک تو ہے نہیں اس نے کہا میں تو زندہ پر ہوں نہیں اس نے نہیں مر گیا تھا جس دن عمر بن سعید اشتق کو اپنے چچا کے بیٹے کو اس نے امان دی تھی مال میں کہ اتھار رکھ دے میں تجھے اپنے بعد خلیفہ بناؤں گا بعد میں دھوکے سے اس کو زبا کر دیا تھا اسی دن مر گئی عربوں کی نظر میں عبد الملک اب دنیا میں نہیں ہے یہ کوئی انسان ہے کہ زبان کر کے پھر دے تو خلافت جو تھی اس کا پھر یہ حشر ہوا کہ یزید کی نسل تو بس یہ مروانی چل پڑے مگر عبد الملک نے اتنا سب کو ضرور سیکھ لیا کہ حجات سے کہہ دیا کہ آل عبی طالب جو ہے نا ابو طالب کی اولاد کنا تھے ان کو چہنے کا نقیدہ ہم نے دیکھ لیا کہ آل عبو صلی اللہ عنہ سے مسلمان ناراض ہوگا چند سالوں کے بعد یہ ان کی حکومت کے نام و نشان نہیں رہا تو اللہ کی پکڑ سخت ہے ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں اس لیے بددل ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہوتا ایسے ہی آیا کہ ایسے لوگوں کو مولد ملتی ہے مگر پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی بہت بری طرح سزائیں ملتی ہیں بڑے بڑے حکمران اس طرح دنیا سے مٹا دیئے گئے بس چلتے چلتے آپ حضرت علیاء صلی اللہ علیہ السلام کبھی سننے قرآن کہتا وَإِنَّاِ الْيَا صلی اللہ علیہ السلام جب یہ آئے ہیں بنی اسرائیل میں اب وقت کا حاکمی بے دین ہو گیا ہمارے حکمران کی طرح اس نے عیزبال شہزادی تھی اس سے نکاح کر لیا حالانکہ شریعت موسیم میں بھی ہماری شریعت کی طرح مشرقہ عورتوں سے نکاح حرام تھا یہ فلسطین کی مشرقہ عورت تھی ان قبیلوں میں شادی کر لی اس نے آ کر کہا گھر گھر ہر شہر میں بالدیفتہ کے مندر بنوا اور وہاں تڑھاوے چڑھنے تھے یہ جانوروں کی قربانیاں نیازیں پیش ہونے لگیں بالدیفتہ اس کو پوچھتے تھے جگہ جگہ اس کے مندر پجاڑی بیٹھے ہوئے ہیں پوجاہ ہو رہی ہے بعد سے بھی کافر ہو گیا مشرق اب علیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا آپ نے تیرا سمجھا ہے مہر کوئی نہیں مانا بہت کہا کہ تیرے باب دادے کا دین کیا تھا تو اس عورت کی ویسے ساری ملک میں کفر پیرا لی کوئی نہیں مانا آخر حضرت علیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری کو ایسی مل فرما کہ ان کی اکڑی گردنیں جھوک جائے اللہ نے کہا پھر اکنا اڑائی سال بارش نہیں ہوگی بریاء بھی سوخ جائیں گے نالے سوخ جائیں گے کنوں کا پانی نہیں ہوگا یہ پیسے مریں گے اور پھر تیری میرے سماج کریں گے میں اس طرح ان کی گردن جو ہے نہ جھکوا دوں ایسا ہی ہو بہت برا ہار ہوا اس بادشاہ نے پھر ایک وزیر آزم سے کہا یار علیہ السلام کو دونڈو کہیں ہم تو مارے گئے وہ دونے نکلا وہ در حضرت علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ چلے جاؤ اس کے سامنے انہوں نے کہا باکشاہ پھر ظالم ہے مجھے قسل کرنا اللہ نے کہا کوئی نہیں میں ساتھ چلو وہ وقت اب ختم ہوگی تو علیہ السلام آ رہے تھے وزیر آزم ملا اس نے کہا یار ساری قوم مر گئی چل باکشاہ دون رہا ہے انہوں نے کہا دون رہا ہے سارے اللہ کے پیغمبر قتل کر دی اور میرے ساتھ بھی مخالفت کی اب وہ تانگ ہوا تو مجھے جونٹا چلو پیش ہوئے تھے انہوں نے کہا بارش کی دعا کروں گا مگر یوں ہی نہیں ہوگی اب مقابلہ ہوگا یہ بال دیوتا کے جو پجاری ہیں نا مندر کے تیری ملکہ کے یہ محنت ہے یہ بھی میدان میں آئیں گے میں بھی ہوں گا مقابلہ ہوگا اس مقابلہ میں یہ دیکھا دے گا کہ گوشت میں بھی کروں گا جانور زبا یہ بھی غیب سے جس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی وہ سچا ہوگا دوسرے جھوٹے ہوں گے جو جھوٹا نکلے اس کو قتل کرنا پڑے گا اب کئی سو پجاری تھا بادشاہوں نے لے کر نکلا علیہ السلام نکلے ایک پہار سا کوہ کرمل اس پر سارا اسرائیل جمع ہوا سارے ملک میں منادی لوگ مقابلہ کے لیے آگئے کہ یار دیکھیں کون سچا تو جب مقابلہ کے لیے کٹھے ہوئے تو حضرت علیہ السلام نے ان پجاریوں سے کہا بھئی آدھا دن تم دعا کرلو اپنے دیوتا سے زور لگا لو اگر غیب سے دیوتا آگ ظاہر کر دے اور آپ ہی پربانی کھا جائے تو آپ لوگ سچیں آدھا دن دعا ہوتی رہی روتے رہے چیختے رہے حضرت علیہ السلام نے کہا یار دیوتا کہیں سفر میں نہ گیا ہو حضرت علیہ السلام زور سے پکارو کبھی تھٹھا کیا کہ سونا کیا ہو کچھ پر لے نہیں کرتے رہے آدھا دن گزر گیا پھر حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشک گوشت کو آگ نہیں لگی اب کوئی حوض بناو اس میں انہیں رکھو اس پر گوشت رکھ دو اور اردگرد پانی ڈال دو وہ پانی میں ڈوب جائے لو حیران کہ پانی میں گوباؤ گوشت اور آپ نے اللہ سے دعا کی لوگوں کے دیکھتے آگ ظاہر ہوئی نہ پانی رہا نہ گوشت رہا وہ لکڑیاں ختم سارے روگ سعیدے میں گر گیا سب نے کہا واقعی ہمارے باپ داد عبراہیم ہمارے صحاب کا باپ یہ سچا خدا تھا یہ چھوٹے دیوتا ہم کیوں ماننے لگے اب حضرت علیہ السلام نے کہا لے جائے انمانتوں کو ندی کے کنارے جاگ رہے کہ کی گردن کھتی مارے گئے دعا آپ نے پھر کی تو بارش اب بارش جلد تھل ہو گیا شہر تک پہنچنا مشکل ہو گیا مگر یب یہ نامراض شہر میں پہنچا حاکم وقت اخی اب تم ملکہ نارات میں نہیں تو سے بات کروں اس نے کہا کہ اس نے میرے سارے پجاری مروازی ہے تُو نے اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے بعد ظالم پھر گیا حکم دے دیا کہ لیاس کو گرفتار کر لو اس نے کہا اس کا سر چاہیے مجھے اس دنیا میں کیا کیا نہیں ہوا بڑی ہوئی ظلم اب علیاء صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے سے اب اللہ کا فرشتہ آیا کہ لیاس اٹھ یہ کھانا ہے تیرے پاس گرم اور یہ پانی یہ کھالا اور پیلا اب چالیس دن دنگل اور بیابانوں میں تجھے کھانا نہیں ملے گا باغ کر کوہ سینہ پر چلا جا پہاڑ کی غار میں چھپ جا یہ دانگی آپ دن رات پھر وہ کھانا کھانے کے بعد دوٹتے رہے اس غار میں جو آپ نے دعا کی ہے کہ اللہ چلے سیکر و نبی مارے گا اب میں ایک بچا ہو میرے کچھ پیسے پڑے گا اللہ نے کہا فکر نہ کر اس ظالم کا خون اور اس کی ملکہ کا خون آپ نے ان کو پہنچا دیا پھر کہ اس شہر کے چوک میں گرے گا اور یہاں کھتے تمہارا خون چاٹیں گے وہاں بعد میں پھر ایک قوم نے حملہ کیا وہ بادشاہ قتل ہوا وہ ملکہ قتل ہوئی اور ٹھیک اسی چوک میں اسی جگہ جہاں اللہ کے پیغمبر نے نشان لی کہ ان کے خون کو کسوں نے چاٹا تو حشر ایسا ان ظالموں کا ہوتا ہے رہاں میں آنکھیں بند ہوتی ہیں سمجھتے کوئی نہیں جب اللہ کی طرح سے کوڑا سر پر پڑتا پھر ہوش آتی پھر وقت گزر گیا ہوتا تو فکر کی کوئی بات نہیں اللہ کی طرف ہم دیان کریں وہ اپنی دنیا کو دیکھ رہا ہے کانا سمیم بصیرہ سنتا ہے دیکھتا ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے جب مناسب موقع آیا خود ہی پکڑے اور پکڑ ایسی ہوگی پھر نہیں جان بسے اللہ حکم اللہ حکم کہ آپ لوگ ہاں کا نظریہ پچھلی کہ تشلای ہے ترجمال پرانہ کہ نظریہ ترجمال پرانہ بڑی تمہیں اچھا تو اب نونا نے کہا کہ آپ یہ ترجمال پرانہ میں یہ لکھا ہے ترجمال پرانہ دیکھتا ہے کہ نظریہ کوئی چیز نہیں ہوتی کھل ترجمال پرانہ تو کہتا ہے کہ جب تب ہی ایسا کوئی بقت آجایا کبھی سمیر کھانے کچھتا یا سندیج ایک لائکی سی کھا تکتے ہو ریکھ ہے اجازت دے لیے کہ تو ہی سترا لڑی خالتگی نظریہ حضرت میں تو ہے آپ خامل میں کھلے ہی حضرت کے خلاف پڑے کے جب کبھی ایسی دورتی خارج بیش آجائے کہ مورد میں کیا صدا نہیں کائی کارک کردے والے نام دے تو ہی ماشاءاللہ سولانا پڑتا ہے اس سلسلنے پہ اس کی یہ دلیر ہے یہ کامہ تک شیش ہے حضرت حرمانت چوتائی شا محرس اللہ کے لئے دلیل گاڑی یہ دلیل محرس اللہ کی وہ جب محصول ہو گئے تھے امدر محصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببا اپنے صحابہ کرام کے واضی وحشاہ میں محصول کو جو تقالیمی سبینی تو اس نے کیا تکایا ہوگا یہ سرجمال قرآن میں آیا خاتی دیا آخر میں جو خطوط ہوتے ہیں اس میں ہوگا اللہ اکبر بڑا دونے سوال گہرا سوال تو ہے قرآن صاحب آپ دیکھنے ہیں کہ اللہ تعالی نے دو پابندیاں لگائی ہیں اگر ایسی حالتی بند ہے کہ مردار کھانا پڑے تو غیرہ باغیں والا آدھ ہیں کہ نہ حد سے پڑے اور نہ وہ اس کی خواہش رکھتا شوق سے نہیں مر رہا یہ لوگ اس کے اندر نہیں آتے سب کو پتا پہلے ان کی پلانک ہوتی ہے کہ اب ریٹائر ہو رہا ہے حکومت پر قبضہ کرو دس سال یہ بھی نکاریں گے اور بعد میں بھی آجن ہوتے ہیں ضرور سے بڑھ کر ناجائز کام غرط کام کوئی ان کا وہ مقصد نہیں جو اجازت ہے نا دین میں کہ ایک مومن اپنی جان بچانے وہ مومن کی جان تو قیمتی ہے یہ تو مرد ہے تو اچھا نہ کہ ان کو مردار بھی نہ لیا جائے یہ ختم ہو جائے ہماری جان چھوڑے یہ کوئی وہ قیمتی جانے نہیں ہیں یہ خود چاہنے والے ہیں سالسی ہوتے ہیں اور ضرور سے بڑھ کر ضرمت جاتے ہیں کرتے ہیں تولنا تو یہ چاہیے کہ یہ دو کام ہم کر رہے ہیں اس کا نقصان زیادہ ہے یہ جو حال پہلی اس کی علامہ رشیزہ لکھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے جب امام حسین رضی کے وقت اور بعد میں لی بڑے بڑے سالحین سے یہ کہا کہ یار اس میں خون خرابہ زیادہ ہے چھوڑو دارم بھی بیٹھ گیا کچھ نہ کچھ آمن نہیں ہے تو وہاں لکھتے ہیں کہ یہ کچھنی غلط بات سوچی اگر اس وقت میدان میں آ جاتے دس پندرہ لاکھ مر بھی جاتا تو یہ فتنہ ملوکیت کا رکھ جاتا اور صحیح پڑھی پر امت رہتی جو بعد میں ہوا کہ انہوں نے آرام سے حکومت ان کو دے دی کہ خون خرابہ نہ خون خرابہ تو بہت زیادہ ہوا عدالتوں بے انصافی ہوئیں لوگوں کی بیٹھیں ہیں کوئی ساتھ ظلم وہ عمال چینے گئے وہ ظلم اگر اکٹھا کرے تو میدان جنگ میں مرنے والے پانچ دس لاکھ کے مقابل کروڑوں کنا دیا چلا ہی آرہا تھا تو نظریہ ضرورت نے کوئی فیضہ نہیں دیا نقصان ہی ہوئا میدان میں نکل آتے تو روک ریٹ یہ ایک تو نظریہ ضرورت ہے افراد کے کوئی فرد لیکن کوئی اور چیز امت کا یا کمیونیٹی کا اور انظیمت اسی میں ہے فرد کو آئے مقصد تو ہونا چاہیے کہ مقصد شرعی نقطہ نظر سے آلہ ہونا چاہیے جس کے لیے وہ ضرورت اختیار کی جارے اگر مقصدی غلط اور لوٹ مٹانی ہے ظلم کرنے تو اس کے لیے شرعیت کو کیوں پتنام کرنے یہ امضاری حرام حلال کا مسئلہ ہے کہ یہ ایک شخص کی جان جا رہی ہے صدر کرنے صدر کرنے صدر کرنے یہ کومی سطح پر آ رہی ہے انتماعی سطح پر یہ نہیں ہے وہ جو نظریہ نظر کے ہمارے ہاں آ رہا ہے وہ عدو اور انسان کا خون ہے خون وہ اس قوم کے خلم ہے ضرم بلکل اس ایک شخص کیا جیسے اب ہوئے تو وہاں جو ہے جا جو کچھ عرب شہائے کے لئے دیار میں سامنے اس رفیض کو پر کوئی لے آئے اس دن پہلے وہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اب وہ جو ظالم کے ساتھ ہو گیا ہے جو ظالم کے ساتھ ہیں وہ کون سے بلے ظالم تھے کہہ لئے میں نے نواز صاحب پڑھا خوضہ محمد شریف صاحب کا بیان سا اس نے کہا یار جب یہ ہوا نہ کام سارے ججھ آئی کورٹ کے میرے پاس آئے سوائے چیف جسٹ سب نے آ کر کہا کہ دو ججھ تیار کریں اس کے خلاف ٹی سی ہو کے اور باقی جسٹ کریں ابھی بات کر کے گئے میں گھر پہنچا ان دونوں میں سے کئی سارے چیف جسٹ کے حاصل میں تھے کہ ہم سے حرف لے لے ان کی بیغمات نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں بیڑیوں کے کہنے پر پھر گیا تو یہ کوئی دینی مقصد نہیں نہ کوئی غرض یہاں کیا شریف ضرورت ہے بدماشی نہیں یہ جو ہے عظیمت اور مقصد کا حوار مقصد تو یہی ہے کہ اپنی وقتی طور پر جال میں چال ہو جائے گا یا ہمارے مسلمانوں سے کوئی حرف آئے گا وہ وہاں پر عظیمت دخان ہو جائے یہ دلیر کا اتنا بچیوز ہے کہ وہ جائے دلیبر منسکر کہنا کہ کیونکہ دلیبر منسکر ہوں اس کی سارے دلیبر روپ میرے اندر ہیں اللہ حکبر اللہ حکبر دلیبر روپ اب وہ پہنچہ پر ہوتا ہے وہ میرے اندر ہیں اب یہی جو ایسی جو پرگیشتر نہیں بھی وہ یہ نظریہ لودھ ہی ختم کرنے والے تھے یہ جو جیویشلی تھی وہ نظریہ لودھ وہ ایسے خلاف قانون خلاف قوم خلاف محفظ یہی بات وہ فیصہ دیرے والے بلکہ اب کیا کریں اگر ساری بات کا نچور نکالیں تو مجلس عمل نے جو کچھ کیا ساتھ دیا وہ ستریمی ترمیم پاس ہوئی جو کچھ ساتھ ستر سال میں قوم نے برے حال میں بھی حاصل کیا تھا کہ کوئی شخص جماعت بدلے تو اس کی رکنی ختم ہے اور یہ جو ہے نا کوئی اسمبلی نہیں توڑ سکتا وہ سارے ظالمانہ اختیارات ان کے پلیٹ میں رکھ اس کے حوالے کریں اب کس مو سے کہتے ہیں معافی وہ کسی نے پھر لکھا معافی تلافی آگر تلافی اب تلافی بھی کرو تلافی کیا کرنے اور مولانا جو موٹے ہیں ڈیزل وہ تو بہت خوش ہے اخباروں والے لکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ وہ تو بہت مانگ دا پھر ٹوٹی کار سے دوسرے سیکلوں پر سے اب دیکھ ان کے ساتھیوں کے پاس ہی چرے کیسی کار رہے ہیں تیرے پاس کیسی 80 نوے لاکھ کی لوٹ لیا ملکہ میل بنا رہا ہے میل بنا رہا ہے انس کو مولی فضلہ کہتے ہیں ہاں ہاں ان لوگوں کا چکتائی سا بھار یہ تھا جب تحریک پاکستان سے ان کو فرقہ گاندویہ کرتے بریر ویورمار یہاں تک ان دیوبندی مولویوں نے کہا دیا تھا جو گاندی کے ساتھ تھے کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو محاتمہ گاندی نبی ہوتا اور یہ عرصیاں اٹھا کرنا جب ہندو مرتا اس کا جنازہ ساتھ اٹھا کر جاتے پڑھتے جاتے کفن و دفن میں شریک ہوتے بلکل گمراہ ہو چکے خدر پہنتے جو گاندی کہتا مولانا حسینہ نے کرتے اور اگر کسی نے خدر نہیں پہنا مر گیا تو مولانا حسینہ نے کہا میں اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھاؤں گا اس نے گاندی جی کی اپیل پر عمل نہیں کیا بیڑا گھر کھو اس وقت مولانا حسینہ نے تھانوی ارنو کے شاگردوں سے یہ میدان میں آئے بدنامی دنوں نے مور لی تھانوی صاحب کو بھی یہ کہتے تھے گاندی تو لاکہ گنگریہ خفیہ اس کو پیسے دیتے ہیں اتنے بڑے نیک آنوی کو مر یہ شبیر عمد عثمانی دوسرے انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا کائز عظم کے حق میں کتابیں لکھیں عربی اردو میں یہ فتنے اٹھاتے دیئے تو رافضیہ شیعہ فرانوں نے کہا یہ سب باتیں چھوڑو مفتی عمد شبی صاحب رحمت اللہ کی یہ کتاب ہے اس میں لکھا یہ حوالہ تو اب بھی لوگوں تک پسانا چاہیے امام محمد جبو نیفہ رحمت اللہ کی شاگرد تھے ان کی کتاب سے کہ اگر کسی علاقے میں خارجی مسلمانوں کی حکومت ہو جو شیعوں سے بھی آ گئے ہیں کہ وہ حضرت علی کو بھی کافر کہتے ہیں دوسروں خارجی حکومت کر رہے ہیں دوسرے مسلمان بھی وہاں رہے ہیں تو اگر کافر کوئی حملہ کر دے اس خارجی سٹیٹ پر تو جو اہل سنت ہیں ان پر فرض ہے کہ اس خارجی سٹیٹ کو بچانے کے لیے جہاد کریں اور کہتے ہیں وجہ یہ کہ خالص کافر آ جائیں گے پھر ٹھیک ہے سیرے سے نام نہیں رہے گا تو یہ ترمہ تو پٹھتے ہیں نوازیں پٹھتے ہیں رسول کا نام لیتے ہیں تو یہ باتیں کتاب میں لکھ کر کانگریس کے مقابلہ میں انہوں نے کہا پاکستان کی حماد کرو یہ زندگی موت کا مسئلہ اسی لیے جب پاکستان بنا تو یہاں مولانا شبیر عمد عثمانی سے پرشن کشائی کرائی کا جازم نے ادھر مولانا زفر عمد عثمانی تھے ان لوگوں نے ساتھ دیا اور یہ سرر جو تھا اور یہ سرحد کانگریس نے کہا کہ نہیں الیکشن نہیں کروانا ریفرینڈم کروانا انہیں امید تھی کہ دیوبندیوں کے بڑے مدر سے لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اس وقت ہی مولانا شبیر عمد عثمانی اور یہ پیر مان کی فریف ان کے بھی بڑے مرید تھے ان کا بڑا کارنما یہ سرحد میں گئے لوگوں کو انہوں نے کہا بیٹا دھوکا نہ کھانا یہ مولینوں کی شکل ہے نہ دیکھو پاکستان کے حق میں ووٹ دینا تو یہ سرحدی گندی جو ہیں ولی خان یہ کیسے ہار سکتے تھے ان کا سرخ پوشوں کا قبلہ تھا علماء کی برکت سے شکست ہوئی قائد عظم کو فتح ہوئی اس لیے قائد عظم ان کے ساتھ براچھا شروع کرتے تھے یا وہ انہوں نے فوج بیج دی اور مروانے شروع کری اللہ حکم اللہ حکم وہ عیوب یہ صرف مرد ہے مرد ہونے کے علاوہ اس میں ہے کیا بڑا رسالہ ہی لکھ لیتا ہے بہت موضوعی صاحب کی دشمنی میں یہ بھی بیگ ہے دسخیرت کیوئے ہوئے خدا داد ہے الحمدللہ رب العالمین فتنہ تل القوم الظالمین ونجینا برحمت کامل قوم القافرین عظب الباس رب الناس وشف انتشافی لا شفاء لا شفاء شفاء اللہ حقم وصل اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی محمد اللہ تعالیٰ 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 اللہ تعالیٰ